بسم اللہ الرحمن الرحیم شولڈر پین کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کندھوں کا درد آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں اگاہ کر کے آپ خود ہی اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ درد دوستو مختلف وجہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے نمبر ایک پہ سپورٹس مین اور نمبر دو پہ کرکٹ مین کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے اور ادھر ورک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو اس کی مختلف علامات اور مختلف ورک کی وجہ سے ہو سکتی ہیں مزید اگر دوستو اگر بات کی جائے کہ اور کن لوگوں کو ہو سکتا ہے بعض زیادہ تر خواتین اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے شولڈر پین ان کو کافی زیادہ ہوتا ہے اور دوستو جب پیشنٹ ہماری کلینک پہ آتا ہے ہم مزید انہیں چیک اپ کرنے یعنی معینہ کرنے کے بعد ان کو کچھ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں مثال کا طور پر الٹرسونٹ ایکس رے اور اس کے ساتھ ایم آرائی کرا کے ہی اس بیماری کو جانا جا سکتا ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں مزید اگر دوستو بات کی جائے ریپورٹ کے بارے میں اگر ریپورٹ ٹھیک آئے تو مزید ان مریضوں کو اینل جیزک میڈیسین لکھ دیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے ساتھ ان کو ریسٹ کا بھی کہتے ہیں تاکہ ان جیسے مریض کو ریسٹ مل سکے اور میڈیسین استعمال کر سکیں ایک ہفتے کی میڈیسین یوز کر کے کافی پیشنٹ یعنی کافی مریض ہی اس جیسی بیماری سے چھٹکارہ حاصل پا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے لگتار میڈیسین استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بیڈ ریسٹ یوز کیا ہے اگر مزید اس کی بات کی جائے کہ یہ کس قسم کی مرض کا خاص طور پر سبب بن سکتے ہیں یہ خاص طور پر ہارڈ ورک کی وجہ سے اس جیسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہارڈ ورک کی وجہ سے کندھوں میں یعنی شولڈر میں پٹھوں میں اکڑا ہوا جاتا ہے اکڑاوں کی وجہ سے ہی جسم میں درد پٹھوں کا کھچا ہوا محسوس ہونا اور اس کے ساتھ سار میں درد وارمٹنگ کا آنا صرف علامات آ سکتی ہیں دید اگر دوستو شگر کی بات کی جائے کہ شگر کے پیشنٹ کو اس جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ شگر کی ہائی ہونے کی وجہ سے اس جیسی مرض میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں شگر کو جیسے ہی نارمل کریں گے تو اس جیسی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کے ساتھ انالجیزک میڈیسن یوز کر سکتے ہیں انالجیزک میڈیسن کے بارے میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی میڈیسن ہے جو انالجیزک کے بارے میں آپ بتا رہا ہوں اس جیسی میڈیسن کو استعمال کر کے ہی چند ہی ہفتوں کے اندر آپ اس جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کسی قسم کی وجہ سے شلڈر میں فریکچر آنے کی وجہ مختلف وجہہ اس جیسی مریض کو میڈیسن کون سی استعمال کرنی چاہیے اور اس جیسی مرض سے ہم کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس جیسی مریض کو میڈیسن کا نیم بتا رہا ہوں جو کہ میڈیکل سٹور اور فارمیسی سے آسانی سے دستیاب ہے نمبر ایک پہ نیوبرال فوڈ نمبر دو پہ سان فلیکس نمبر تھری پہ میتھی کبال ان تھری ٹیبلٹ کو دن میں صرف تھری ہی میڈیسن یوز کریں ون بائی ون ایک ہفتے تک یوز کرنے سے کافی افاقہ آپ کو ملے گا اگر شلڈر کی مالش کی بات کی جائے ڈیکلوران جیل والٹرال جیل اس جیل کو رات کو سوتے وقت لگائیں تاکہ اس جیسی مرض سے جل سے جل چھٹکا رہا ہاتھ ہو سکے اگر دوستو اس جیسی مرض میں پریز کیا کرنا چاہیے نمبر ایک پہ ائر کولر نمبر دو پہ فین کے آگے ڈریکٹ نہ بیٹھیں کیونکہ بیٹھنے سے شلڈر یعنی پٹھوں کا اکڑاؤ پھر دوبارہ ہو سکتا ہے پھر یہ مرض بڑھ سکتی ہے یہ تھی دوستو وہ انفارمیشن جو شلڈر آف پین کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دینا دی اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کا سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن کے ساتھ جڑتے رہیے اللہ حافظ